الحمدللہ اللذی کانا موجودا قبل حدوث الاشیاء قباد فنائل شیاء تفرد بالولیت والقدم ووصم کل شئی ما عداه بالفنائی والعدم کما قال ازا شانه کلو شئی حالکن اللہ وجہ وکلو نفس ضائقت الموت وقال کلو من علیها فان ویبقا وجو رب سکاز الجلال والاکرام سبحان من لا يخفع علیه اختلاف النیات ولا يعصب انہم عاصل عباد فی الخلغات سبحان اللہ اللذی منہو خلقت العباد وإلیه المعاد فمن یعمل مسقال ذرہ خیرن یرہ ومن یعمل مسقال ذرہ شرن یرہ نشہدو ان لا الہ الا هو الملک اللذی لا ينازعو فی ملکه ولا يزادو فی حکمه یعصب من یساؤ بما یساؤ کیفا یساؤ یرہم من یساؤ بما یساؤ کیفا یساؤ تعذیبه المسین عادل وعفه وتفضل ونشہدو اننا محمدن سید المرسلین سلام اللہ الرحمن 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 الرحی ان لرہ وحیر المبشرین ومنظرین صلی اللہ علیہ وآلہ الہدات المہدیین من رکبا سفینتهم نجا واحددہ ومن تخلصا انها ذلا فغرقا وحوا اوسیكم عباد اللہ بالاعتسام بالتقوة فإنه حبل متین وعروت غسقا وبموازرتكم موت قبل حلوله وعیداز العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل او كنتم في بروج مشیدہ اللہ اللہ عباد اللہ فإننا كل حی في الدنيا الافنا وكل مدت فيها الانتحائف وعجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن قرب مقوف من ابناء سبیل فيضرب عليهم تبل الرحیل فيرتهلون اما قليل واسفا الامتات القرمان وفدار بل ولا معفوزة وبالغدر معروفة لا يدوم احوالها ولا يسلم نزل عیس فيها مزموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون اخوانكم قد سلکو في بدون البرسق سبيلاً وفقد جسوادهم وعمیت اخبارهم امداً طویلاً جیران لا تانسون وحباء لا تزاورون وغربتا من بيت وحدتنا ومنجل وحشتنا ومحط خفرتنا ومفرت غربتنا ومصیبتا ما اسرع التلب وأبعد السفر وأقل الزاد وأنفسا إذا أسلمنا الحباء إلى الملائكة الغلاز الشداد وَهَا هُزْنَا اِذِنْ قَتَى ذِكْرُنَا عَنْ خَوَاتِرِ الْحِبَّائِ وَالْاقْرِبَا وَفَلَدْدِدَا عَنْ مَحَاسِلَنَا وَتَسَرَّمَتِ الْعَزَاوَ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ قَبْلَ أَنْ لَا يَنْفَعَ الْبُكَى وَالْيَسْتَغْفَرُنَّ عَنِ الْخَتِيَاتِ الَّذِي تَحُولُ بَيْنَ الْمَّهَاتِ وَالْآبَائِ إِنَّا أَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغَ لِلْمَوْعِذَا حبیبِ خدا عحمدِ مُسْتَبَى حضرتِ محمدِ مُسْتَفَى صلى الله عليه وآلہ وسلم سائل شاد اگرامی ہیں آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں سے عائزہ اور اقربہ کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور ان کے آپسی کینیں ختم ہو جاتے ہیں ان میں سے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ جب ان سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ کھلے ہوئے دل کے ساتھ ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور اگر وہ موجود نہ ہو یعنی عائزہ اقربہ ہمارے اشتدار اگر وہ موجود نہ ہو تو ان کی خیریت معلوم کرتے رہو اور اگر موجود ہو تو حسمک انداز میں ان کے ساتھ پیش آؤ اور جب یہ طریقہ اختیار کرو گے تو اگر دل میں کوئی کینہ ہوگا اداوت ہوگی کوئی رنجش ہوگی تو انشاءاللہ اس اخلاق کے ذریعے سے وہ کینہ ختم ہو جائے گا اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو پیغمبر ختمی مرتبت اور معصومین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتیناکا الكوفر فصلے لربکا وانحر انہا شانئکا ہوا الابتر اللہ الرحمن 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 اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبینا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ على آدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام يوم الدین رب شراح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی یفقه قولی اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وقلائکتہو يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وعلا امام المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب صلوات اللہ وسلامه علیہ وعلا سیدت نساء العالمین وبسط خاتم النبیین سیدتنا فاطمة بنت رسول اللہ سلوات اللہ علیہ وآلہ وعلا الحسن المجتبہ والحسین الشہید بکربلا سلام عمر سیدت محمد اللہ علیہ وعلا علیہ بن الحسین سلام عمر سیدت محمد اللہ علیہ ومحمد ابن علیہ سلام عمر سیدت محمد اللہ علیہ ومحمد اللہ علیہ وآلہ وجعافر ابن محمد سلام عمر سیدت محمد اللہ علیہ وموسی بن جعافر سلام عمر سیدت محمد اللہ علیہ وعلا علیہ بن موسی سلام عمر سیدت محمد اللہ علیہ ومحمد ابن علیہ وعلي ابن محمد والحسن ابن علی علیہ السلام اللہم صل على مولانا صاحب الزمان اللہم صل على مولانا صاحب الزمان ماہی آسار البدع والتخیان حادمِ ابنیتِ شرکِ وَالنفاق صلوات اللہ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ اُوسِيكُمْ عَبَادَ اللَّهِ وَا نَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوی الٰہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وسیعت و نصیحت کرتا ہوں جس موضوع کے تحت گفتگو ہو رہی ہے وہ موضوع ہے اخلاقِ اسلامی اور اس موضوع کے تحت میں نے پچھلے جمعے میں آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ سماج اور معاشرے کی ابتداء اور شروعات شادی سے ہوتی ہے لہٰذا شادی کی اہمیت اور شادی کی عظمت اسلام میں اور اس عظمت اور اہمیت کے بعد آج کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن نکات کو اپنانے کے بعد اور جن باتوں کی ریایت کرنے کے بعد شاید ہماری زندگی ایک خوشگوار زندگی قرار پائے ایک اچھی اور خوشیوں سے بھری زندگی کے لیے کچھ باتوں کی ریایت شوہر کے لیے ضروری ہوتی ہے اور کچھ چیزوں اور کچھ باتوں کی ریایت زوجہ کے لیے آج آپ کی باری ہے وہ باتیں جو جن کی ریایت شوہر کو کرنی چاہیے ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے شکایتوں پر دھیان نہ دینا جہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے ان میں سے پہلا نکتہ پہلے چیز کی جو ریایت کرنی ہے گھر میں ہم کو وہ یہ ہے کہ ہم شکایتوں پر دھیان نہ دیں اگر ماں یا بہنیں بیوی کی کوئی شکایت کریں تو بغیر سوچے سمجھے اور معلومات کیے فوراں بیوی پر غصہ نہ ہو جائیں اسی طریقے سے اگر بیوی ماں یا بہنوں کی شکایت کرے تو شکایت کو سن کر بغیر معلوم مزید معلومات حاصل کیے ان کو کچھ نہ کہیں پہلے اور معلومات حاصل کر لیں معاملے کی گہرائی تک جائیں اب اس کے بعد اگر واقعاً غلطی ہے تو پھر آپ اس کو سمجھائیں اگر شکایت کوئی ایسی ہو کہ جسے بہت زیادہ اہمیت نہ دی جائے تو اسے اہمیت نہ دیں اسے ایوائٹ کریں جانے تو ہو جاتا ہے ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم کہیں گے ٹھیک ہے سمجھا دیں گے ٹھیک ہے ہم ٹاٹیں گے اور اگر واقعاً سنجیدہ بات ہو سیریز معاملہ ہو تو پیار اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں چاہے وہ ماں باپ یا بھائی بہنوں کا مسئلہ ہو زوجہ کے سلسلے میں یا زوجہ کی شکایت ہو ماں اور بھائی بہنوں کے سلسلے میں دونوں طرف سے یہ پہلی چیز ہے شکایتوں پر دھیان نہ دینا اور اس میں بہت ہی احتیاط سے آگے بڑھنا دوسرا پوائنٹ بیوی کے سلسلے میں اپنے میار کو نیچہ رکھیں بیوی کے سلسلے میں زوجہ کے سلسلے میں اپنے میار کو نیچہ رکھیں آپ داوتر ہیں پروفیسر ہیں انجینئر ہیں چیف منسٹر ہیں پرائن منسٹر ہیں لیکن گھر میں آپ زوجہ کے سامنے صرف شہونا رہے ہیں بس نہ یہاں آپ داکٹر ہیں نہ یہاں آپ انجینئر ہیں اور نہ یہاں آپ کوئی منسٹر ہیں نہ چیف منسٹر ہیں نہ پرائن منسٹر ہیں زوجہ کے سامنے آپ صرف شہونا رہے ہیں بس آفس وغیرہ میں آپ کے تحت جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو بھی طریقہ ان کے ساتھ آپ کا جو بھی انداز ہو جو آپ کے انڈر میں جو آپ کی سائٹ پر ہیں جو آپ کے آفس میں ہیں لیکن گھر میں آپ کا طریقہ ہمسر والا ہونا چاہیے ہمسر سمجھتے ہیں کوفو برابری مشہور حدیث ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفو نہ ہوتا کوفو کا مطلب کیا ہے برابری ہمسر لہٰذا گھر میں شوہر اپنے کو ہمسر سمجھے جو جا کا وہ یہاں آفسر نہ سمجھے کہ ہم سائٹ پر بھی آفسر اور یہاں پر بھی آفسر ہیں سائٹ پر آپ آفسر ہیں لیکن گھر پہ آپ گھر میں آپ صرف ہمسر ہیں گھر میں جو جا کے سامنے آپ صرف شوہر ہیں تیسری چیز اور وہ ہے اخلاق میں بہترین اور گھر والوں کے حق میں نرم ترین کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم باہر تو بڑے محذب ہوتے ہیں بڑے اخلاق ہوتے ہیں بڑے ہی بااخلاق ہوتے ہیں لیکن گھر کے اندر جیسری داخل ہوئے بس ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ لال اور پیرہ چہرہ کیے ہوئے اور بس یہ آڈر اور وہ آڈر اور یہ لاؤ اور وہ لاؤ یہ رکھو وہ رکھو یہ کیوں نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا تو گھر کے اندر مسکرانا ہسنا بولنا اس کی کوتہیوں پر سبر کرنا ہو سکتا ہے کوتہی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے جانبوت کس نے کوتہی کی ہو پھر بھی آپ حمت رکھو حوصلہ رکھو آپ کی لائف کا مسئلہ ہے آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے آپ کے پارٹنر کا مسئلہ ہے حمت رکھو حوصلہ رکھو سبر کرو اس کی غلطیوں کو معاف کرو غصے کو برداشت کرو اس کے شرعی حجاب کے ساتھ پاکیزہ تفریح کے لئے لے جاؤو اس کو اپنی وسط کے اعتبار سے اپنی حیثیت کے اعتبار سے جیو خرق جردو یہ تیسرا پوائنٹ ایک اچھی اور خوش گوار زندگی گزارنے کے لئے تو پہلا پوائنٹ کیا تھا شکایتوں پر دھیان نہ دینا دوسری بات تھی بیوی کے سلسلے میں اپنے میعار کو نیچہ رکھنا اور تیسرا پوائنٹ ہے اخلاف بہترین اور گھر والوں کے حق میں نرم ترین چوتھی چیز بیوی کے کاموں کو سراہنا تعریف کرنا سیکھو حقیقت میں انسان کام کی زیادتی سے نہیں تھکتا کتنا ہی کام انسان کام کی زیادتی سے نہیں تھکتا جتنا زیادہ حوصلہ شکنی سے تھک جاتا ہے مورال ڈاؤن مت کیجئے اس کا حوصلہ مت توڑیے اس کو حوصلہ دلائیے واہ کیا گھر صفائی کیے کیا آپ بہترین کھانا پکھایا آج تو بہت جلدی ماشاء اللہ تم نے بچوں کو ٹائم سکتم تیار کر دیا حوصلہ بڑھائیے اس کا یہ ایک عام بات ہے کہ دیکھیں عورتیں خود کھانا سب سے آخر میں کھاتی ہیں اور مردوں کو پہلے کھلاتی اور اگر اس وقت اچانک کوئی مہمان آجائے تو یہ اپنا کھانا بھی مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتی ہے یہ گھر کی عورت ہے لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گھر میں اچھے اچھے کھانے کھانے کو ملیں آپ کے بچوں کی بہترین تربیت ہو آپ کا گھر صاف ستھرا رہے تو آپ بیوی کا حوصلہ بڑھائیے اس کی خوب تاریخ کیسی ہے کھانے میں کبھی نقص مک نکال دیئے چلیے کبھی ہو سکتا ہے نمک زیادہ ہو سکتا ہے کبھی مرچ زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس نمک اور مرچ کو بہانہ بنا کے گھر ہو سکتا ہے اس کی پکاہ ہوئے کھانوں کے بارے میں اس کی تعریف کریں جتنا زیادہ حوصلہ بڑھائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ دیکھیں گے گھر میں اور بھی زیادہ اگر کھانے میں آپ نے حوصلہ بڑھایا اچھے کھانے کھائیے کام کاج میں آپ نے حوصلہ بڑھایا اتنے زیادہ کپڑے تم نے اکیلے دھل ڈالے آج نوکرانی بھی نہیں ماشاءاللہ تم نے سب اتنا کر دھل دیکھیں دوسرے دن سے خودی منع کر دے کہ نوکرانی کو مت بلانا ہم خودی دھل لیں گے نوکرانی کو مت رکھنا حوصلہ بڑھائیے اس کا اس کا مورل ڈاؤن مت ہونے دیجئے پانچ ہی بات یہ ایک بیوی کو شریک حیات سمجھیں خادمہ نہ دیں یہ شریک حیات ہے یہ ہماری خادمہ نہیں ہے جتنے بھی افراد آپ سے ریلیٹڈ ہیں وہ عزیز ہوں اقربہ ہوں دوست اور یار ہوں کیا آپ کسی کے ساتھ نوکر والا برطاو کر سکتے ذرا بہن کے ساتھ آپ نوکر والا برطاو کیجئے اپنی بہن کے ساتھ نوکر والا برطاو کیجئے ذرا اپنے بھائی کے ساتھ نوکر والا برطاو کر کے دیکھئے ذرا اپنے کسی دوست کے ساتھ نوکروں والا انداز اختیار کر کے دیکھئے رشتدار رشتداری توڑ دیں گے دوست یار ساتھ چھوڑ دیں گے پھر حیرت کی بات ہے کہ ایسا برتا اپنی بینی کے ساتھ کیوں تجربہ یہ کہتا ہے کہ صحت میں دولت میں سب ساتھ ہوتے ہیں لیکن مرض اور غربت میں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جب صحت ہے تندرستی ہے جب دولت ہے ہر آدمی سلام کر رہا ہے جو عزیز نہیں وہ بھی عزیز بنے جا رہے ہیں لیکن مرض اور غربت میں اگر آپ کا کوئی ساتھی ہے تو وہ آپ کی زوجہ ہے آپ کی بیوی ہے لہٰذا بیویوں سے دوستوں والا برتاؤ کریں بیویوں سے خادموں والا برتاؤ نہ کریں سٹھی چیز اور سٹھی بات کوتاہیوں سے درگزر کرنا کوتاہی ہم سے بھی ہو سکتی ہے کوتاہی آپ سے بھی ہو سکتی ہے کوتاہی کسی سے بھی ہو سکتی ہے کسی بھی وقت کسی بھی کام میں کسی بھی بات میں کبھی کبھی بیوی کے ہر عمل کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہر بات میں کمر ہر بات پہ اتراز اور ہر کام میں خامی نکالی جاتی ہے کھانا بگایا اس میں بھی کوئی نہ کوئی خرابی نکال دی کپڑے دھولے اس میں بھی کوئی نہ کوئی خامی نکال دی شفائی کی اس میں بھی کہیں نہ کوئی سے خرابی نکال دی اگر اس سے معمولی سی خلطی بھی سرزد ہو جائے تو گھر میں پوری کوٹ جیسا سما ہوتا ہے کوٹ پوری عدالت لگ جاتی ہے گھر کے اندر ساس اور سسور قاضی بن کے بیٹھ گئے بھاوز اور نندے وکیل بن گئیں گھر کی ماسی اور چھوٹی نندے گوار بن گئیں اور اس کی معمولی سی معمولی سی خلطی کو ناقابل جرم ناقابل معافی جرم قرار دے کر سہے کڑوں تانے سہے کڑوں باتیں اور دل چھلنی کرنے والے جملے سزا کے طور پر کہہ جاتے ہیں اور اس پر بھی ستم یہ ہے کہ بات صرف اسی کی حد تک نہیں رہتی اب اس کے گھر والوں بٹھا لہے جاتا ہے اس کے باپ کو بھی کھینس لیا جاتا ہے اس کی ماں کو بھی کھینس لیا جاتا ہے اس کے خاندار کو بھی کھینس لیا جاتا ہے لہٰذا کسی بھی غلطی پر شعوبال لگانے کے بجائے اسے ختم کرنے اور اس غلطی کو نظرانداز کرنے کی کوشش کریں گھر کا معاملہ ہے ہم گھر کا معاملہ گھر کے اندر خود ہی ہیں سلجھا لیں گے نبٹا لیں گے کیا ضروری کوئی دوسرا رشتہ دار آ کے ہمارا معاملہ سمجھائے کیا ضروری کی پروسینا ہے کیا ضروری ہے کہ سماک شرک شماک کے لوگ ہمارے معاملے میں مداصلت کریں کیوں ہم نے یہ جہالات پیدا کیے کیوں ہم اس منزل پہ آگئے یہ ہمارے گھر کا معاملہ تھا ہمارا پرشنم معاملہ تھا ہم نے کیوں ایسا موقع فرام کیا کہ اس میں ہمارے رشتہ دار اور دوست اور عزیز اور قربہ اور خاندان والے اور سماد والے اور جماد والے سوڑ انٹس لینے لگے کہے کے لئے یہ موقع کس نے فرام کیا یہ حالات کس نے بنا ہے ان کے سمدار ہم خود ہیں ساتھی چیز خود دیندار رہ کر بیوی بچوں کو دیندار بنائیں ڈاٹ دپٹ کر اور مار پیٹ کر اپنی منوانا کمال نہیں ہے بیوی بچوں کو ایسا اسلامی ذہن بنائیں ان کی فکر ایسی اسلامی بنائیں اور گھر میں ایسا اسلامی ماحول پیدا کریں کہ خود بیوی بچے واجبات کی ادائیگی کا احساس اور خیال کریں کہ ہاں نماز کا وقت ہو چکا ہے یہ ماہ مبارکہ رمضان ہے ہم کو روزہ رکھنا چاہیے وہ خود یاد دلائیں کہ دیکھیں سال پورا ہو رہا ہے خمس کی تاریخ آ رہی ہے حساب کتاب کر لیجی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں دلائیے ہم حساب کر دیں ان کے اندر خود اتنا جذبہ ہو اتنا شوق ہو ماں باپ کا فرض ہے کہ لڑکیوں کو رخصت کرنے سے پہلے اسلامی تعلیمات سے آشنا کرائیں اور انہیں واجبات کا پابند بنائیں ہمارے چھتے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے او انفسکم واہلیکم نارا وقود ہنناس والحجارہ کہ تم اپنے کو اور اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہوں گے تو کہتے ہیں امام کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور زار و قطار روپا جا رہا تھا حضور یہ جو آج میں آیت تلاوت کی ہے اور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے تو ہم اپنی ہی صلاح نہیں کر پا رہے ہیں ابھی ہم خود ہی نہیں راستے پر آ پا رہے ہیں تو ان بچوں کو کیسے ہم اپنے گھر والوں کو کیسے ہم لائیں گے امام نے اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جن واجبات کی پابندی تم کر رہے ہو انہی واجبات کی پابندی کے لیے اپنے گھر والوں کو کہو اور جن محرمات سے تم بچ رہے ہو جن غلط باتوں سے دوری اختیار کیے ہوئے ہو انہی غلط باتوں اور محرمات یعنی حرام چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر والوں کو کہو تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے گی تمہارا فرض پورا ہو جائے گا لہذا ہم ایک ماہیسا ماحول بناے گھر کے اندر اور آٹھمی اور آخری چیزیں حسن سلوک اور اس کی خوشی کا سامان مہیا کرنا اگر کوئی کسی پرائم منسٹر کی بیٹی کو بیعہ کے لائے کوئی کسی منسٹر کی بیٹی کو بیعہ کے لائے اور جس وقت رخشتی ہو رہی تھی تو اس پرائم منسٹر نے اور منسٹر نے لڑکے کے گھر والوں کو لڑکے کے باپ کو بلایا کہ دیکھو میری بچی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے کون کہہ رہا ہے پرائم منسٹر صاحب منسٹر صاحب جس کا یہاں لڑکی آ رہی وہ کوئی منسٹر نہیں ہے وہ ایک عام آدمی ہے منسٹر صاحب فرمان ہے دیکھو میری بچی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے آپ انشاء سے بتاؤ اگر وہ گھر میں کچھ بھی نہ کرے تب بھی کچھ کہنے کی حمد نہیں پڑے گی کیوں ارے صاحب منسٹر کی بیٹی ہے پرائم منسٹر کی بیٹی ہے اور اس نے چندے وقت کہا کہ کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے لہذا اگر کہیں اس سے خبر پہنچ گئی تو وہ تو حلق خراب کر دے گا عزیز آنے محترم آپ اندازہ لگائیں کہ جو کائنات کا مالک ہے جو ہم سب کا خالق ہے وہ کہہ رہا ہے دیکھو اپنی بندیوں کے ساتھ اکشہ برتا کرنا کون کہہ رہا ہے جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا رب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تو جا رہے ہو لیکن اس کو بھی ہمی نے پردہ کیا ہے اس کے بھی خالق ہمی ہے اس کے بھی رب ہمی ہے تم خود رب مت پل جانا یہ سوچو کہ اب تو ہم اس کے رب ہیں رب تم نہیں ہو رب میں ہو لہٰذا آپ ظاہر جو بات ہے کہ جو ہم سب کا خالق ہے ہم سب کا رب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ تو عزیز آنے محترم میں جلدی سے ایک متباہ ان تمام باتوں کی پھر تقرار کر دوں آٹھ پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے نیا اور بیری زوجہ اور شہر دونوں میں میل اور محبت کے قائم رہنے کے لیے اول شکایتوں پر دھیان نہ دیں دوسرے بیری کے سلسلے میں اپنے میلیار کو نیچہ رکھیں تیسرے اخلاق میں بہترین اور گھر والوں کے حق میں نرم ترین ہوں چوتھے بیری کے کاموں کی سراح نہ کریں اس کی تحریف کریں پانچ میں بیری کو شریف کے حیات سمجھیں خادمہ نہ سمجھیں چھٹے کوتاہیوں سے درگزر کریں ساتھ میں خود دیندار رہ کر بچوں کو دیندار بنائیں اور آٹھ میں خفن سلوک اور اس کی خوشی کا زامان فراہم کریں یہ آٹھ باتیں ہیں جو ایک شوہر اگر روجہ کے حق میں ان کی ریائت کر لے تو انشاءاللہ اس کے گھر میں ہمیشہ خوشی خوشی رہے گی آنے والے جمعے میں انشاءاللہ مخاطب آپ کی شریف کے حیات اس ہفتے کی جو خبریں ہیں اور اس ہفتے کے جو حالات ہیں پوری شاید امریکہ کی تاریخ میں پوری تاریخ میں اب تک کی پوری تاریخ میں اس طریقے سے امریکہ ظلیل رسوہ نہیں ہوا ہوگا اور پورے ورد میں اکیلہ نہیں پڑا ہوگا جتنا ظلیل رسوہ اس وقت ہوا ہے اور جس طریقے سے آپ پورے ورد میں اکیلہ پڑھے گا ہے اور جب انسان اکیلہ پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے تھانس در خوف جو دنیا والوں کا انداز ہوتا ہے غریبوں تو دھوانے کا طریقہ ہوتا ہے حکومت ہتھیانے یا حکومت کرنے کا جو دنیا کا انداز ہوتا ہے کیا تمہاری ایک بند کر دیں گے پیسہ نہیں دیں گے مدد نہیں کریں گے لیکن واقعاً داد دینی چاہیے کل یو ایل میں یونیٹیڈ نیشن میں فلسطین کے مسئلے کے عمر ووٹنگ ہوئی اور اس مسئلے ووٹنگ ہوئی کہ آیا فلسطین کو جو مسئلہ جس طریقے سے آج تک پوری دنیا ایک اختلافی مسئلہ سمجھ رہی ہے اور قطعاً اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ یروشلم اسرائیل کا ہے بلکہ اس کو اسرائیل نے تبزہ کیا تھا جب تک کوئی حل نہیں نکلتا دونوں طرف سے بیٹھ کے اور سمجھ کے اور بجھ کے اس وقت تک اسرائیل وہاں کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا اور کوئی بھی ملک اپنا صفارت خانہ وہاں بائن نہیں کر سکتا اگرچہ اسرائیل نے پیسس سال پہلے ہی اپنا دار الحکومت کیپٹل یروسلم کو قرار دے دیا تھا کل اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی اس ووٹنگ میں ایک سو اٹھائیس ملکوں نے امریکہ کے خلاف گوھر دیا صرف انیس ملکوں نے امریکہ کے حق میں جس میں دو امریکہ اور اسرائیل بھی ہیں یعنی سترہ انگوں نے صرف امریکہ یا وہ بہت چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جن ملکوں نے ووٹ کیا امریکہ کے حق میں وہ چھوٹے چھوٹے جزیرے اور کچھ یورپ وغیرہ کے ملک ہیں باقی دنیا کے اٹھائیس ملکوں نے امریکہ کی خلاف ووٹ کیا اور یہ میں سمجھتا ہوں پوری تاریخ میں امریکہ کی سب بڑی خلت اور جس طریقے سے وہ اس سے پہلے ایران کو اور دوسرے ملکوں کو سمجھی دیتا تھا کہ اکیلے ہو جاؤ گے اور اکیلہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آج اسی پوزیشن میں خود امریکہ کھولا ہے اور یہ ہلا ہی وعدہ ہے فیران تو کیسے ٹھویا تھا اللہ نے خود ٹرنگ نے اپنے ڈوبنے کا انتظام خود کر لیا ہے امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ ہونا ہی ہے ان کی حکومتوں کو چاننا ہی ہے اور میں اس موقع پر اپنے دیش کی حکومت کو بھی مبارک بات دینا چاہوں گا کہ انہوں نے امریکہ کے خلاف اور فلسطین کے حق میں بوڑی لیا لہذا میں اپنے دیش کی حکومت کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں اپنے دیش کی حکومت دے کہ اس فلسطین کے سلسلے میں اپنی نیتی میں کوئی بدلاؤ نہیں لائیں گے اور جو ہمارے دیش کی شروع سے نیتی رہی ہے اسی نیتی کے اوپر تاہم رہیں دس پرور دکار علم کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ جو باسطہ محمد والے محمد علیہ صلی اللہ کا مابوس ہم سب تیرے گناہگار اور خطاکار بن دیں بار الہ اسلام اور مسلمین کی مدد فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفات کو سرنگو فرما امریکہ اور اغرائین اور اس کے کمام اتحادیوں کو ظلیل و خار اور نیز و مابوس فرما بار الہ بیت المقدس کی رہائی اور جنت البقی اور جنت المعلہ کی تعمیر کی اثبات فراہم فرما مابوس مظلوم آم عالم کی مدد فرما ظالم و خاتمہ فرما جو مومنین مریض ہم کو شفا اتا فرما خاص جن مومنین نے اعتماد سے دعا کہی ہے مابوس ان سب کو بحق بھی امار کربلا شفا کامل و آزیل اتا فرما مابوس مومنین جو پریشان حال ہیں جو پریشانیوں کو دور فرما جو دنیا سے رکھ سب مخبرت فرما ہمارے تمام امور کی اصلاح فرما ہمارے کردار سے ہمارے رفتار و جفتار سے ہمارے امام کے قلب راضی و خسلوم فرما و تقبل ملا انکہ انت السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لحصر ان الانسان لفی خسر اللہ اللہ امان و عامل الصالحات و تواسو بالحق و تواسو بالصبر صدق اللہ اللہ علی العظیم حضرات تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیں تاکہ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے اور آسانی سے